ہاں جی جو کرکٹ لوگرز ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوی چینل لیٹس کرکٹ پہ آج کی جو ٹاپ نیوز ہیں ان کے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی انڈیا نے سکوارڈ آنونس کیا ہے ورنڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش کے گینسٹ بہت ہی عجیب سا ایک دفعہ پھر سیلیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ بیٹوکی چینجنگ کی ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بن سٹوکس پاکستان میں پہنچنے کے فورم بعد انہوں نے ایک بڑا انوسمٹ کی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے پورے سارے پاکستانیوں کے دل جیت لیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کی سیریز جو کہ کافی عرصے سے پوسٹ پونڈ ہوتی چلی آ رہی تھی اب وہ کنفرم ہو گیا کہ وہ کہاں پہ ہونی ہے اور کس ٹائم ہونی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے افغانستان اور یو ای کا جو بورڈ ہے اس کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ کی جو ٹیسٹریز ہے وہ اب انڈیا میں بھی دکھائی جائے گی ایک بڑے جو ہے سپورٹس نیٹورک نے اس کے جو رائٹس ہیں وہ لے لی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو اگر بات کریں انڈیا کے سکوارڈ کی تو بڑا ایک عجیب سا سکوارڈ انونس کیا ہے انڈیا نے پھر ایک دفعہ جو پلیئرز دیزرونگ تھے ان کو میرے خیال میں چانس نہیں دیا یہی مسئلہ بنتا ہے انڈیا کی شروع سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں فینز انڈیا کے کہتے ہیں کہ آئی پل کی وجہ سے مسائل آئی ہیں میرے خیال میں جو مین مسئلہ ہے وہ سیلیکشن اچھی نہیں ہے بیڈ سیلیکشن کا ایشو ہے زیادہ تو وہ ایک دفعہ پھر نظر آیا ہے اوڈے سیریز کی جو سیلیکشن ہوئی ہے اس میں جو ہیں وہ راول اور وہ جو ہیں واپس آگئے ہیں روی شرما کولی وغیرہ وہ تو واپس آگئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سنجو سیمسن جو ہیں اس کو پھر باہر کر دیا جی ایک صرف اس کو ونڈے کلایا ہے نیوزی لینڈ کے گینسٹ ٹھیک ہے اس نے تھرٹی سیکس کیا ہے لیکن اس کو پھر باہر کر دیا ہے سیریز میں پھر بون کا نام نہیں ہے اس کے علاوہ امران ملک جنہوں نے بڑا امپریس کیا ہے سپیڈ کے ساتھ اپنی بالنگ کے ساتھ پچھلے میچ میں ان کو بھی پھر نئی کلایا ہے ونڈے سیریز میں نہیں رکھا چال کو ایک بار پھر نکال دیا انہوں نے چال کو بھی نکال دیا ہے یہ سیریز جو ہے آپ اگر کہیں کہ اتنی اہم نہیں ہے یہ بات غلط ہوگی آپ کی ونڈے ورلڈ کپ کے لیے تیاری شروع ہوگی ہے آپ ان پلیئر کو ابھی سے کانفیٹ حیث دیں گے تو یہ ورلڈ کپ میں جا کے پرفارم کریں گے ورنہ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا کہ پھر وہی باتیں ہوگی کہ آپ سیریز میں صرف جیتے ہیں ورلڈ کپ میں پھر آپ پہلے راؤنڈ سے باہر ہو جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ انہوں نے جو ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ان کو آپ چانس دینا چاہیے میرے حال میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی سنجیو سیمسن کو بھی ہونا چاہیے تھا امران ملک کو بھی ہونا چاہیے تھا اور چال کو ان کو کھلانا چاہیے تھا ہر مائچ بلکو ٹھیک ہے تو وہ بھی مسٹیک اب دوبارہ وہی دور آ رہے ہیں وہی سیلیکشن کمیٹی کے حالکہ سیک کیا ایڈیا نے لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا بھی پھر ان کو وہی اسی طرح کی سیلیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے جدی جہ چونکہ انجرڈ ہیں تو اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک تو اکشر پٹیل جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو اس کے علاوہ شباز احمد جو لیفٹ ٹام سپنر ہی آ رہا 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 ہے ان کو اس دفعہ رکھا ہے تو میرے خیال میں یہ اچ دیسیزن ہے اکشر پٹیل کو آپ کھلاتے جا رہے ہیں اتنے عرصے سے وہ کھڑ رہے ہیں اس سے میرے خیال آپ جان چھڑوانی چیہے انڈیا کو ابھی بھی اس کو رکھا ہی ہے لیکن اس کی کوئی فر فارمennis آپ دیکھیں اس سالوں سے وہ کھڑ رہا ہے لیکن اس کی کوئی فر فارمس نے انڈیا کو میں جز ittہا آی تک مچ اس نے نہ بالنگ سے چیدوہ ہے ا Vegeta را ہوا ہےے اس کو کوئی اتنی اچھی فر فارم reparنی نہیں ہے اس سے جان چھڑوانی چاہیے ان اس کو اح Lisa 對nejر رکھ ٹھیک ہے اب پہلے اس کو سریز چلو کھلاتے تھے اب اس سے بھی باہر کر دیا ہے تو ابھی میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے تھا انڈیا میں آپ کا ورلڈ کپ ہے اس کو آپ کانفیڈنس دیں وہ وکٹیں لے گا کوئی ایک سال پرفارم کرے گا اس کے علاوہ ورلڈ کپ میں پھر وہ آئے گا کانفیڈنس کے ساتھ تو یہ عجیب ہے پتہ نہیں یہ آئی پیل کے لیے سب کو ریسٹ دیتے ہیں تو پھر آئی پیل ہی صرف کروائیں آپ ٹورنمنٹ میں آپ کھیلے ہی نہ پھر یہ ہی ہے آئی پیل کے لیے ریسٹ ہو رہی ہے آپ چینج کرتے ہیں ایک دفعہ ایک سریز کسی کو پہلے روی شرما اور ان کو ریسٹ دے دیئے آپ آردک پانڈیا اور ان باقی سب کو ریسٹ مل گیا ہے تو یہ پروفیشنل ہے میرے خیال میں انڈیا کے ساتھ زیادہ یہ آئی پیل کے لیے یہ زیادہ ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ یہ انفیڈ نہ ہو جائیں آئی پیل یہ پورا کھیل لیں تو یہ تو اچھا نہیں ہے میرے خیال میں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جی بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں جو آپ نے کہا ان کی سیلیکشن کے بارے میں بہت ہی عجیب سی سیلیکشن کرتے ہیں یہ کوئی سمجھ نہیں آتی اور یہ جو انہوں نے پنٹ کو جو ریگولر پتہ نہیں اس کو ایسے ہی لگتار کھلاتے چلے آ رہے ہیں اس کی کوئی پرفارمس بھی نہیں ہے میں تو اس پہ بھی ایران ہوں اور جو انہوں نے عمران ملک کو سپیشلی جو پھر اچانک سے نکال دیا ہے وہ ان کا میرے خیال میں وکٹ ٹیکنگ بولر ثابت ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ جیسی ہے بہت فاس سپیڈ ہے اس کی کیا ہوتا ہے اب سیریز دیکھیں کہ اب سیلیکشن کے اب کیا کہیں تو دیکھتے ہیں کیسی پرفارمس رہتی ہے انڈیا کی اب آگے نیکسٹ اگر خبر کے بات کریں تو بن سٹوکس نے بڑا اچھا جی کیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کی میچ فیس ہے یہ تین ٹیسٹ جو پاکستان کے گینسٹ ہے ان کے تمام میچز کی اس کی میچ فیس جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ فلڈ آیا تھا پاکستان میں اس کے لیے وہ وکٹمز جو ہے ان کے لیے وہ اپنی انونس کر رہے ہیں کہ میں ڈونیٹ کر رہا ہوں تو ان کا یہ بڑا اچھا جیسچر ہے بڑا پسند کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس کو فینز نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے ان کے اس فیصلے کو یہ میں اوپر ان کا جو بیان ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ بھی میں یہ ویڈیو میں ساتھ لگا بھی دوں گا تو بڑا زبردست جیسچر ہے اس کا سٹوکس کا بڑا زبردست ہے یہ سریز شروع ہونے جاری ہے یکم دسمبر سے تو اس کے بارے میں بات ہوگی بعد میں کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو بھی بنائیں گے کہ چیمپینشپ جو ہے ٹیسٹ چیمپینشپ اس کے لیاس یہ سریز کتنی اہم ہے پاکستان کس طرح کولیفائی کر سکتا ہے چیمپینشپ کے فائنل کے لیے تو اس کے بارے میں کل ویڈیو بنائیں گے تو اب اگر اس کے علاوہ بات کریں جو افغانستان سٹوک کے بارے میں میں کہوں گا کہ میچ وینر تو وہ ہے لیکن اب وہ پاکستانوی کے لیے آرٹ وینر بھی بن گیا ہے اس نے جو سٹانس لیا ہے بہت اچھی بات ہے جی تو آگے بات کریں اگر پاکستان اور افغانستان کی جو سریز کافی عرصے سے پاکستان پر ہوتی چلی آرہی تھی اب اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ کہاں پہ ہوں نہیں ہے وہ ہوگی یو اے ای میں کیونکہ یو اے ای اور افغانستان کے کرکٹ بورڈ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے پہلے کیونکہ افغانستان کے یہ مسئلہ تھا کہ ان کی جو ہوم سریز تھی اس کے لیے ان کو کوئی وینیو نہیں ملتا تھا یو اے ای ان کا شارجہ ان کا ہوم وینیو تھا لیکن ادھر ان کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیسہ اتنا جو ہے وہ ہمارا نہیں بنتا افغانستان کرکٹ بورڈ والے کہتے تھے کہ زیادہ ہمارا جو کمیشن چلا جاتا ہے اس لیے ہمارا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہو رہا اس کے علاوہ انہوں نے پھر سی لنکا سے رابطہ کیا تھا انڈیا سے بھی کیا تھا اپنی ہوم سریز کے لیے لیکن ان کی وہ بات نہیں بن پائی تھی لیکن ابھی جو یو اے ای کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوئا ہے وہ بڑی ون ون سٹویشن ہے ان کے لیے وہ اب یہ ہوا ہے کہ یو اے ای نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہر سال ایک سریز کھیلیں گے تو اس کے بدلے میں ہوں آپ کو جو اپنے گراؤنڈز ہیں وہ فری دے دیں گے اپنی ہوم سریز کے لیے تو یہ بڑا زبردست ہو گیا ہے دونوں ملکوں کے لیے میرے خیال میں ٹھیک ہے کیونکہ یو اے ای کی ٹیم کو بھی یہ موقع ملے گا کہ ہر سال وہ ایک اچھی ٹیم جو افغانستان میرے خیال میں اچھی ٹیم ہے آج کل ون ڈے کرکٹ میں یا ٹی ٹونٹی میں تو ان کے ساتھ ہر سال کھلنے کا موقع ملے گا ان کے کرکٹ اچھی ہوگی اور افغانستان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ بچ جائے گا جو ہوم سریز کے جو ان کی آمدن ہے وہ ساری کرکٹ بورڈ کے کھاتے میں جائے گی تو یہ بڑا اچھا ایک معاہدہ ہو گیا ہے دس سال کے لیے یا اندہ ہو گیا ہے پورے دس سال کا معاہدہ ہوئے تو پاکستان کی سریز بھی اس میں شامل ہے اور پاکستان اور فغانستان کی سریز میرے خیال میں میئی یا جون میں اگلے سال جو ہے نا ادھر یو اے ای میں ہوگی تو یہ بھی بڑا اچھا ڈیسیجن ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر جو ایک اور خبر آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو پاکستان اور جو انگلینڈ کی ٹیس سریز ہیں وہ سونی نیٹورک جو انڈیا کا ایک بڑا سپورٹس نیٹورک ہے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے انہوں نے یہ سریز دکھانی ہے انڈیا میں تو یہ انڈین فینس کافی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سریز کہاں پہ دیکھی جائے گی تو اب ان کے لئے یہ ہے کہ سونی نیٹورک پہ وہ اس سریز کو دیکھ سکیں گے لائیو تو یہ ہماری آج کی تھوڑی سی کیونکہ انڈیا کا سکوارڈ بھی انوز ہوا تھا اس کے بارے میں بات کرنی تھی نیکس انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو بنائیں گے اس میں پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ